اس ویڈیو we will discuss the word problem اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے کھرامر رول کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اور کھرامر رول کے تینوں question ہم نے solve کیے تھے اور اسے پریویس لیکچر میں ہم نے اس کے اوپر انورشن میتل کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں تینوں question ہم نے solve کیے تھے اب یہاں پر ایک word problem ہے امجد thought of two numbers whose sum is 12 and whose difference is 4 امجد نے دو numbers choose کیے ہیں اور پھر ان دونوں numbers کو 8 کیا ہے تو اس کا addition کیا آیا 12 آیا جب ان دونوں کو انہوں نے پھر minus کیا تو اس سے اس کی subtraction سے 4 آیا تو ہم نے اب بتانا ہے کہ وہ دونوں numbers کون کون سے تھے تو جاتے ہیں solution کی طرف امجد نے ایک number لیا وہ number ہم نے نام دیا ہے x دوسرا number لیا اس کو ہم نے نام دیا ہے y پھر اس کے بعد according to the given condition پہلا condition تاکہ ان دونوں کے addition سے کیا آتا ہے 12 اور ان دونوں کے subtraction سے 4 آتا ہے تو یہ دو linear equation بن گئے ایک linear equation یہ ہے اور دوسرا linear equation یہ ہے تو جس طرح ہم نے previous lectures میں اور previous videos میں ہم نے linear equation کو solve کیے تھے by inversion method اور by kromer rules تو اس question کو بھی ہم by kromer rules solve کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو matrix form میں لکھیں گے matrix form میں کس طرح ہم نے لکھنا ہے کہ اس کا coefficient کے اس variable کے ساتھ جو coefficient ہے اس coefficient کو ہم نے matrix form میں لکھنا ہے تو اس coefficient کا value کیا ہے one اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی number نہیں ہے تو یہاں پر one ہوتا ہے یہاں پر بھی one ہے اور یہاں پر بھی one ہے پہلے رو میں یہ دونوں elements آئے گی یہ دونوں coefficient تو one one اور دوسرے رو میں یہ دونوں coefficient آئے گی one minus one اس کے ساتھ x and y ہم نے لکھنا ہے multiply form میں اور equal to 12 student اگر کوئی پوچھے کہ یہ کس طرح آتا ہے تو اس سے پہلے لکچر میں ہم نے multiplication of two matrices کیا ہے ان دونوں matrices کو multiply کرو اس سے یہ دو linear equation بن جائے گی student یہ آپ کا کام ہے اور اگر پھر بھی آپ کو نہیں آتا تو ہمارے multiplication of the two matrices والا لکچر ضرور دیکھیں اب اس matrix کو ہم نے نام دیا ہے a اس matrix کو ہم نے نام دیا ہے b sorry x and اس matrix کو ہم نے نام دیا ہے b آپ اس کے علاوہ اور بھی نام دیے سکتے ہو اب اس کے بعد جو step ہے وہ یہ ہے کہ ہم kramer rule apply کرتے ہیں تو step number one یہ ہے kramer rule میں جو a matrix آیا ہے اس کا determinant find کرو determinant کس طرح ہم نے find کرنا ہے تو main diagonals کو multiply کرو تو one multiply one سے minus one آتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر minus sign ہے پھر minus فرمولے کا اور one multiply one سے کیا آتا ہے one minus one اور minus one سے کیا آتا ہے minus two تو minus two تو non zero ہے تو اس کا ہم x and y find کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے ax جو matrix ہے وہ ہم نے generate کرنا ہے تو ax matrix ہم کس طرح generate کریں گے تو یہاں پر جو a matrix میں x کی coefficient ہے اس کو ہم نے remove کرنا ہے اور اس کی جگہ پر پھر کون سے numbers ہم لکھیں گے ہم matrix b کے numbers لکھیں گے کس کے numbers ہم لکھیں گے matrix b کے matrix b کی value ہے 12 اور 4 تو ہم یہاں پر 12 ہم نے یہاں پر 12 اور 4 لکھ لیا اور یہ values اپنی جگہ پر ہے پھر اس کے بعد اس کا ہم نے determinant لینا ہے تو 12 multiply minus one سے minus 12 آتا ہے اور 4 multiply one سے minus 4 آتا ہے کیوں minus 4 کیونکہ ہم نے یہ minus 4 مولے کا لگایا اور 4 multiply one سے plus 4 اصل میں آتا ہے پھر اس کے بعد minus 12 اور minus 4 سے minus 16 آیا اور یہ minus cancel ہو گئے اور true multiply 16 ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو گئے تو اس سے 8 آ گیا تو ایک value تو 8 ہو گئی پھر دوسرا value کیونسی ہوگی تو دوسری value کو ہم کس طرح find کریں گے تو y کی value جب find کریں گے تو وہ دوسری values ہوگی کس طرح y کی value ہم find کریں گے تو a y کی value ہم نے find کرنا ہے a y کی کس طرح ہم find کریں گے تو یہاں پر جو y کی coefficient ہے اس کو ہم نے remove کرنا ہے اس matrix a میں جو y کی coefficient ہم نے کیا کرنا ہے remove کرنا ہے by matrix b تو ہم نے یہ remove کی ہے 1 اور 1 اپنی جگہ پر اور 12 اور 4 ہم نے matrix b کی values لگائی اب اس کا determinant ہم نے لینا ہے تو 4 multiply 1 کرو تو اس سے 4 آتا ہے minus formula کا اور 1 multiply 12 سے 12 آتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو simplify کیا تو اس سے minus 8 آیا پھر اس کے بعد ہم نے divide کیا ان دونوں کو تو اس سے plus 4 آیا تو ایک نمبر ہے 8 اور دوسرا نمبر ہے 4 ہم جنہیں جو دو نمبر چوز کیے تھے اور ان کا addition کیا تھا تو جب ہم ان دونوں کا addition کریں گے تو اس سے 12 آتا ہے جب ان دونوں کا difference لیں گے تو اس سے 4 آتا ہے student یہ تھا آج کا ہمارا lecture انشاءاللہ next video میں ہم یہ question solve کریں گے